کیوں اس پہ بھی کیوں ہو سکتا ہے وہ اصل میں زاہد مرتاز تھے خواجہ نظام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نگیٹ کرنے والے تھے ہر چیز یعنی آخری چیز جو سینہ انسان سے نکلتی ہے حجت الاسلام محمد بن الغزالی نے کہا حب جا ہے تو خواجہ نظام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پبلک سے بڑی گریج کرتے تھے اتنا گریج کرتے تھے کہ جب دلی کے قریب جب بس رہے تھے تو ان کا خیال تھا کہ میں لوگ بڑھ گئے ہیں تو میں دلی سے بھاگ جام اسی تردد میں تھے ہنڈیاں چڑی ہوئی تو ایک درویش نے آواز تھی آپ نے دروازہ کھولا اس نے کہا کچھ کھانے کو ہے تو انہوں نے کہا ابھی پکا نہیں خواجہ نظام نے کہا اس نے کہا ہم پکا لیں گے تو وہ آگے بڑھے اور ہنڈیاں میں ہاتھ ڈال دیا جب اس اُبرتی ہوئے ہنڈیاں میں ہاتھ درویش نے ڈالا تھا خواجہ نظام کھٹ کے کہ این چیز ہے ڈیگریست کہ تو کچھ اوری قسم کر لگتا باہر جب وہ کھا چکے تو الجے ہوئے تھے سوال میں کہ دلی رہیں نہ رہیں تو درویش نے بڑی خوبصورت بات کی جو کتابوں میں درج ہے کہ جب تُو چاند ہوا تھا بات اس نے یہ کی کہ آئے نظام جب تُو چاند ہوا تھا تو تیرا خیال کیا تھا لوگ تجھے دیکھیں نہیں اس درویش نے کہا کہ آئے نظام جب تُو چاند ہوا تھا تو تیرا کیا خیال تھا کہ لوگ تجھے دیکھیں گے نہیں تو خواجہ نظام نے اس اشارے کو سمجھا اور پھر دلی میں نظام دہلی کی ترے قائم ہوئے اب ظاہر ہے کہ درویش دنیا کو اپنے لئے مرد سمجھتا ہے یہ ایکسٹرمیٹی چشتیاں درویشوں میں آئے تھے یہ بڑے درویشوں میں شاید اس کا اس طرح کا احساس شدت سے نہیں آیا مگر ظاہر ہے کہ درویش ہمیشہ ہی دنیا سے ڈرتے رہے ہیں جب یہ دعا دی تو آپ اس خوف سے روہے کہ کہیں دنیا کی آتا مجھے میرے مراتب سے معذول نہ کہتا خوفی صاحب یہ بہت سے دوستوں نے اسی نوعیت کا یہ سوال ہے اس کا مفہوم ایک ہی ہے دوست یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم علماء اکرام سے یہی سنتے آئے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے اب یہ بتائیں کہ عام آدمی قرآن کا فہم کس طرح حاصل کرے کیا ترجمہ پڑھنا کافی ہے اور ویسے عربی ریڈنگ چھوڑ دینی چاہیے اگر نہیں تو ریڈنگ کس طرح کرنی چاہیے اے معاف کیجئے گا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قرآن پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا جس شخص کو پتا ہو میں اور میری حیثیت کا جب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علف لام میم پر ثواب ہے بلکہ علف پر ثواب ہے علام پر ثواب ہے میم پر ثواب ہے تو ہم ایسے گستاخ کہاں کہ اس حقیقت سے انکار کریں میرا کہنے کا مطلب کچھ ہور ہے کہ گریڈز ہیں ایڈوکیشن کے جس کو پڑھنا ہو خدا واسطے پڑھے آگے بڑھ کے پڑھے تحقیق کی طرح پڑھے ایم اے اور بی اے اور پی ایچ ڈی کی طرح پڑھے اور چونکہ ہمارے جتنے ہستار ہمارے جتنے عالم اس وقت مذہب کے عالم ہیں اگر انہیں کسی دوسری طرف بھیج دیا جائے اور کسی دوسرے علم کی تحصیل کیلئے بھیج دیا جائے تو وہ میٹرک بھی کوالیفائی نہیں کرتے چہے جائے کہ وہ قرآن کے اعلیٰ ترین آیات کے مطالب کو غور و فکر سے سمجھ سکیں میرا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہوں گے جو اس مایار تک نہیں پہنچیں گے کچھ کو ناظرہ کا ثواب ہوگا کچھ کو سمجھے اور پڑھے ہوئے اور مطالب سے پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب ہوگا کچھ کو اس سے آگے بڑھ کر غور و فکر کرنے والوں کا ثواب ہوگا اور سب سے اوپر ان شاناسائے فطرت کا ثواب ہوگا جو سو و شام تخلیق کائنات پہ اللہ کی ریفرنس سے غور کرتے ہیں و راسخونا فی العلم آمنہ بہی یکولونا کل من اند ربنا کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جن کو خدا خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے علم میں یہ راسخ لوگ ہیں فحیر صاحب ہمارے دوست جاننا چاہتے ہیں کہ حروف مقدات کی تعداد تو چودہ ہے باقی حروف تحجی کے خواہث کیا ہیں اور یہ حروف مقدات کے ساتھ مل کر کس طرح کام کرتے ہیں یہ لیڈر اسمہ ہیں کچھ واولز ہیں کچھ جوڑ ہیں کچھ ملانے والے ہیں کچھ انٹنیمز ہیں کچھ سننیمز ہیں تو حروف مقدات جو ہیں میں جو ایسے کہیں جیسے آپ پر ایک بچہ نیا پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آج بھی اس پہ دو لفظ بڑے آسان ہیں ماں ماں آبا آسان ہیں عریف لا میم کے دائرے اس پہ آسان ہیں تو یہ انسانی لینگویج کی تربیت بھی انہی اسمہ سے ہوتی ہے اور خدا و اندر کریم نے اس کے علاوہ بہت سے گرامر باقی چیزیں بھی انسان نے انہی اسمہ کو آگے بڑھاتے ہوئے پوری الفابیٹ ترطیب دیا ہے گرامر ترطیب دیا ہے زبان کے رنگ و ڈھنگ تخلیق کیے ہیں تو ان سے ان کی اہمیت پہ فرق نہیں پڑتا مگر جو فائلنگ ہوئی ہے ابتدائی فائلنگ ہوئی ہے وہ یہی چودہ اسمہ کی فائلنگ صاحب یہ دوست جاننا چاہ رہے ہیں کہ موسیقی اچھی چیز بھی ہے اور بری بھی اب تو ناد بھی موسیقی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو بھی موسیقی پر جھومتے دیکھا ہے کیا قرآن موسیقی کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا خانجر و حضرہ یہ لنکا ڈھانے والا کوئی شخص ہے بس خانجر و حضرہ بات یہ ہے کہ ایس سچ تمام ان چیزوں کے بارے میں جو انسان کو لذت خیال دیتی ہیں اس میں شترنج ہے چوسر ہے اس میں تاش ہے اس میں موسیقی ہے اس میں غدل ہے شیر ہے عدب ہے اس میں تفریحات ہیں ان میں وہ جائز بھی تفریحات بھی ہیں جس میں آپ آوٹنگ کے لیے گئے ہو ساحل سمندر کی شہر بھی ہے اور کسی پہاڑ کی چڑھائی بھی ہے اور حمالہ کی ترائی بھی ہے اور مری کی برفزاری بھی ہیں یہ تمام چیزیں جائز ہوں نا جائز ہوں جب آپ کے حقوق اللہ پہ ضرب نہیں مارتی تو جائز ہوں جب آپ کا کھیل تماشا آپ کو فائضِ خداون سے غفلت نہیں دیتا تو جائز ہے آپ کو یاد ہے کہ اثر کی نواز قضا ہوئی ابنہ قریضہ کی طرف جاتے ہوئے اور اللہ کے رسول نے یہود پہ لانت فرمائی کہ ان کی وجہ سے ہماری قصر قضا ہوگی اثر قضا ہوگی اب آپ کو مطلب یہ سمجھنا چاہئے کہ اس موسیقی سننے میں کیا حرج ہے جو دو نمازوں کے معبین ایک ایسے وقفے میں ہو جہاں آپ اللہ کی آواز سنیں اور وہ تمام چیز کینسل کر کے خدا کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اس وقت کوئی شہوتِ دنیا آپ کو فریب نہیں دے سکتی نہ خدا کے رستے میں آ سکتی ہے یہ تمام لذاتِ دنیا ہے اب دیکھئے خدا خود منشن کرتا ہے کیا شہواتِ دنیا میں ان چیزوں کو منشن کرتا ہے یا وہ جائز چیزوں کو منشن کرتا ہے ہم نے انسان کو شہوات کی محبت دی ہے ہم نے انسان کو شہوات کی محبت دی ہے ہم نے انسان کو شہوات کی محبت دی ہے من النسائے والبنینہ والکناتی دل مکن ترہتے عورتیں اولاد ساد و سامان من الزہب والفضہ تے سونا چاندی والخیل المصوماتے گھوڑے گاڑیاں والانعام والحر کیا چیز ان میں جائز نہیں ہے کیا گھوڑے گاڑیاں جائز نہیں ہے کیا اولاد جائز نہیں ہے کیا عورتیں جائز نہیں ہیں سونا چاندی کا حصول جائز یہ ساری جائز چیزیں ہیں مگر اللہ نے کہا جب تمہیں واللہ اندہو حسن المعاب کہ ذالکہ مطہ الحیات دنیا کہ یہ مطہ دنیا ہے اور جب کبھی آپ خدا کو پلٹو گے اور یہ رستہ روکیں گے تو یہ شہوات بن جائیں گے یہ شہوات بن جائیں گے اور طوالہ تل ہجاب بن جائیں گے اور سلیمان کا خطرہ بن جائیں گے جب وہ اچھے گھوڑے دیکھتے دیکھتے اثر کی نماز سے غافل ہو گئے ہیں اس لئے تمام ان چیزوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے چاہے وہ کتنا خوبصورت شیر کیوں نہ ہو جو آپ کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اب اگر آپ قطر ٹی وی کے قوالیاں سنتے سنتے بے ہوش ہو جائیں تو بھی وہی ہار ہے میں اکثر جب کھولتا ہوں ٹی وی کھولتا ہوں اور وہاں ایک ہی قوالی والا مسلسل خوفناک انداز میں قوالی کر رہا ہوتا ہے تو میں خدا سے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں کوئی ہے تو تعریف اس بزات بابرقد کی کہ جس سے محبت ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے مگر اس سے جان نہیں چڑھا سکتا کوئی اتنا کوئی فضور قسم کا موسیقار اور وہاں قوال لگا ہوتا ہے اور دوسرا دیکھو اسی پر ایک استخارے والا بیٹھا ہوتا میں نے اس سے زیادہ مزہیہ استخارہ کونی نہیں میرا خیال یہ ہے کہ اگر اہلِ بغرب ہمیں اور کسی چیز کا تانہ نہ دیں یہ استخارہ کافی ہے دلیل کرنے کے لئے خاتین آزاد ایک نکتے کی بات آپ سے ارش کروں کہ انسان بے چین ہے مسترب ہے بے بس ہے نعیف و نظار ہے گردش خلال میں ہیں افکار کی غربت میں ہیں اور مجبور ہے اس کو مسائل کا حل نہیں مل رہا ہے کبھی ایک دوست کے پاس جاتا ہے کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہے مسجد کے ملہ کے پاس جاتا ہے یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس جاتا ہے مسئلے کا حل نہیں ملتا ہے اس کی بے چینی اور اس طراب اس درجے کو پہنچتی ہے کہ کہتا ہے میرے پروردگار اب تو میری اس قیفیت کو دیکھ میری مجبوری کو دیکھ میری اس حصلت و عرضو کو دیکھ مجھے اس سوال کی بندش سے رہائی بخشتے ہیں اور مجھے استخارے میں جواب بخشتے ہیں خاترین حضرات پھر چونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب تو اتنا مسترب ہے انسان اور اس استراب میں مجھ سے رجوع کر رہا ہے تو مجھے عزت و جلال کی قسم ہے میں تجھے تیرے استراب کا جواب ضرور دوں یہ استخارہ اب خاترین حضرات جب ہم لوگ استخارہ کروانے جاتے ہیں تو مجھے یاد کر کے بتائیے کیا ہم اس بیچائنی کو اس عدمی میں منتقل کر سکتے ہیں ہم اپنے دل کی اس قیفیت کو کسی دوسرے انسان میں منتقل کر سکتے ہیں جس حالت استراب میں ہمیں خدا نے جواب دینا ہوتا ہے کیا اس معلومی کو بھی جواب دے رہے گا کیا اس کمپیوٹر کو جواب دے گا جو فوراں نکال دیتا ہے جادو ہے سہر ہے ٹونہ ہے آج تک اس کمپیوٹر سے کوئی اچھی بات نہیں نکل میرا جو خیال یہ ہے کہ استخارے کی جگہ وہ کیو ٹی وی کے اس چھوٹے سے کمپیوٹر میں شیطان رجیم بند ہے کیونکہ وہ بندوں کو کوئی اچھا جواب نہیں دیتا ہے ورنہ خدا نے تو کہا ہے کہ جس نے میری طرف رجوع کیا اور مجھے مجھے سوال کیا اپنی بیچائنی میں مجھے یاد کیا میں اسے ہر صورت ناکام نہیں پھیروں گا مگر خاتنوں اللہ خیال رکھئے گا کہ آج کل استخارہ جو ہے یہ مکر و فریب کا سہارہ بن گیا ہے لوگ شادی کرتے ہیں رشتے ناتے دیتے ہیں اگلے دن کو بہتر رشتہ آ جاتا ہے اب اس سے جان چھڑانی ہے خود جان نہیں چھڑا سکتے ملی کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں استخارہ کیا ہے ٹھیک نہیں آیا لو جو وعدہ توڑو چلتے بنو اتنی شادیاں ٹوٹتی ہیں غضب ہے کہ لوگ اس طرح مو پھیرتے ہیں حقیقت سے سچائی سے وعدے سے اور سب کا عذر ایک ہی ہوتا ہے مولی صاحب کے استخارہ میں نہیں آیا یہ اس کا ایک ناکس طریقے فکر ہے جس سے آپ کو خبردار رہنا چاہئے موزز خواتین و حضرات بہت دیر سے افیسہ مسلسل بولے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس ہے پورا دن بڑی بھرپور ریننگ انہوں نے کھیلی ہے اب میچ ختم ہونے یہ پندرہ منٹ باقی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ناٹ آؤٹ جائیں یہ تو اس اسنا میں ہم تھوڑا سا حضر آزاد یہ بڑے سخت بائیمان ہم پائے رہے ہیں ہر مرتبہ جب میں نے اچھی بول کی توسر ہیں یہ وہ توفیق احمد ہے جو سالہ سال نوائے وقت میں سپورٹس کا کالم لکھتے رہے ہیں اور ان کو بڑی اس مرتبہ بھی جناب توفیق صاحب کو یعنی سپیشلی ریکوست کی گئی مگر چونکہ سپورٹس کے کالم لکھتے لکھتے اپنے کسی جرنیل کی مخالفت کر بیٹھے تھے تب کہ ان پہ رائٹنگ بند پر ہے اب یہ بیک فوٹ پہ کھیل رہے ہیں